بران خانسا کو دعوت خطاب دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستاہین جناب سپیکر صدر صاحب جناب وزیراعظم ممبرز ازاد کشفیر اسیمبلی خواتین وزرات اور منسٹرز دیکھیں میں بڑی دلچسپی سے سنی آپ سب کی تقریریں وزیراعظم صاحب کی تقریر میں فالو کر رہا تھا کہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے کبھی وہ ازاد کشمیر سے چلی جاتی تھی خیبر پختون خواہ کبھی وہ بلوجستان میں فالو کر رہا تھا میں دو چیزیں پہلے آپ کی تقریر کپر کامنٹ کرتا ہوں پھر میں جو میں آج جس مقصد کے لئے آئے ہوں میں اس کے پر بات کروں گا دیکھیں ایک چیز یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جو پوٹینشل پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہے اس کے پوٹینشل کی مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خود پاکستانیوں کو اندازہ نہیں ہے میں سمجھتا تھا کہ بہت پوٹینشل ہے کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہم نے اس ملک کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا پھر ہم نے اس ملک کو نیچے آتے دیکھا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کدھر جا سکتا تھا سکسٹیز کے اندر یہ ساری دنیا ساٹھ کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی ایک کتاب نکلی تھی جس پہ پاکستان کے متعلق انہیں نے کہا تھا کہ سارے ایشیا کا کیلیفورنیا پاکستان بننے جا رہا ہے سب سے خوشحال طبقہ اور ہمیں وہ دنیا آدھ ہیں اور پھر کیا ہوا ٹریجیڈی پاکستان کی کہ وہ بدقسمتی سے اس ٹریجیکٹری پر نہیں گیا وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا اور دنیا کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے ہر قوم کے اندر کہ یہ اصولوں پر چلتی ہے تو قوم اوپر چلی جاتی ہے جب وہ اصولوں سے پیچھے ہٹتی ہے تو قوم نیچے آ جاتی ہے یہ ہمارا نہیں ہے دنیا کی تاریخوں اٹھا کے دیکھیں کیسے بڑی قوم بنتی ہے ایمپائر بن جاتا ہے پھر وہ نیچے آ جاتی ہے تو وہ ہم کوئی ہم اگر ہم جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے کئی قانون بنائے تھے انہوں نے کئی پرنسپلز رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم اوپر گئی تھی اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو تو وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح بڑا انقلاب آیا ہی نہیں جو وہ ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے تو کوئی حصول انہوں نے اپنائے تھے جسے وہ قوم اٹھی تھی اور پھر جب وہ نیچے گئے چار پانچ سو سال کے بعد تو وہ نفصولوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے تو ہمارا بھی یہی حال ہے لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے مجھے آج مایوسی آپ کی باتوں سے فیل ہوا ہے کہ جس طرح آپ مایوس ہوئے ہیں یہ نہیں کہ ایک آپ نے وزیراعظم صاحب کشمیر کی پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کو اٹھانے کے لیے اٹھانا چاہیے کوئی تینک ٹینکس ہونے چاہیے اور آپ نے مجھو سب کی بھی باتیں آئیں ایسے لگا جیسے کوئی آپ کو آپ اندر سے تھوڑا سے ہارے ہوں ہیں تو میں اس لیے جو آج آپ سے بات کروں گا میں آج آپ کو جو میرا تجزیہ اس ساری چیز کا میں بالکل آپ سے دوسری طرح سوچ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کشمیریوں کو ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب انڈ کشمیر کی آزادی ہے اگر یہ پانچ آگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ پانچ آگست میں پچھلے پانچ آگست کو نریندر موڈی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے اور میں ابھی آپ کو اس کی انیلیسز دیتا ہوں سب سے پہلے وہ چار ازمشنز جس کے اوپر یہ پانچ آگست کا اس نے فیصلہ کیا نریندر موڈی نے 370 اور 35 اے کو ختم کر رد کر کے اس نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر اس نے چار اس کے پیچھے ایسمشنز تھی نمبر ون وہ چاہتا تھا الیکشن جیتا تھا بڑی بہاری اکثریت سے اور کس چیز پہ جیتا تھا پاکستان کی نفرت پہ ہندو کارٹ کھیلا اس نے اور جو ہندو بیس کو اس نے اٹھا دیا اور الیکشن سویپ کر گیا اور اس نے جو پلواما کو ایکسپلائٹ کیا پاکستان کے خلاف نفرتیں جس طرح کی کیمپین کی گئی کہ وہ چوکی دار ہے پاکستان کو سبق سکھائے گا تو اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہندو بیس کو اٹھائے اور اس بیس نے اس کو بھاری اکثریت سے جتا دیا تو پہلا چیز تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھا جائے یہاں سے اسی بیس کو اور ساتھ جوڑو اور سب سے کیا تھا کہ کشمیر کا جو پہلے سے وہ کہتے جا رہے تھے کہ سپیشل سٹیٹس ہٹا دیں گے ان کی منیفیسٹوں میں بھی تھا وہ پہلے دور میں ڈر رہا تھا یہ کرتے ہوئے لیکن الیکشن میں جو اس کو بھاری اکثریت ملی تو اس نے وہ قدم اٹھا لیا اور اس نے اور اپنے بیس کو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس کا بیس تھا ہندووتا کا جو بیس تھا اس نے اس میں بڑی پذیرائی ملی جب اس نے کشمیر میں ایک قدم اٹھایا جو دوسری اس کی اسمشن تھی وہ یہ کہ پاکستان چھپ کر کے بیٹھا رہے گا کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے تھے دوستی کرنے کی ہم نے بار بار اندوستان سے کہا کہ آپ ایک قدم اٹھائیں ہم آپ دو قدم آپ کی طرف آتے ہیں اگر امن ہوگا تو تجارت بڑھے گی غربت کم ہوگی اور ہمارا مسئلہ کشمیر کا ہم ڈیالوگ سے حل کر سکتے ہیں یہ ہماری پروپوزل تھی اسے تو اس سے پہلے بھی جب یہ پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے ہمارے آنے سے پہلے اور ظلم تو پہلے سے جب پہلے بی جے پی کی اور منردن موڈی کی حکومت آئی تو ظلم تو شروع ہو گیا تھا کشمیریوں پہ لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا نہ پاکستان نے اٹھایا نہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا نہ دنیا میں کوئی بات کر رہی تھی کبھی کبھی اخبار میں کوئی باہر مضمون آ جاتا تھا لیکن پاکستان کا تو رسپونس نہیں تھا اس لئے اس نے یہ اسیوم کیا کہ پاکستان پھر چھپ کر کے بیٹھا رہے گا کیونکہ پاکستان کو اتنی ضرورت ہے ہندوستان کی تکبر یاد رکھیں کہ اس سب کے پیچھے تکبر ہے وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتوار اور یہ جو ان کی سٹیٹمنٹس کے جو نیا نقشہ بنایا کہ وہ سارا علاقہ ازاد کشمیر بھی اب ہندوستان میں ہیں اس کے پیچھے تکبر تھا اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑی مارکٹ ہے سوہ عرب لوگ ہیں ہندوستان میں دنیا چاہے گی اس بڑی مارکٹ میں ہندوستان سے تعلقات اچھا رکھے اور وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا تو اس نے کو دنیا چھپ کر کے بیٹھی رہ گی اور دوسری چیز کہ اس کو جو مغرب ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے چائنہ کے خلاف ایک کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے کیونکہ وہ چائنہ سے خوف زدہ ہیں وہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہا ہے تو ان کا یہ سوچ تھی کہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے مغرب کو چائنہ کے خلاف تو دنیا چھپ کر کے بیٹھی رہ گی اور جو سب سے بڑی مس کلکولیشن کی اس نے وہ چوتھی تھی کہ جب وہ آٹھ لاکھ فوج کشمیر میں ان کو دبائے گی دہشت ہو گی اس کی پہلے سے ہی وہ ظلم تو کری رہے تھے تو وہ جب خوف پھیلے گا اور پھر جب ان کے اوپر وہ ایکشن لیں گے اور کرفیو لگائیں گے ان کی ساری لیڈرشپ اٹھا کے لے جائیں گے ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پکڑ کے اور سولہ ہزار نوجوانوں کو ہندوستان میں جیلوں میں لے جائیں گے تو دہشت پھیل جائے گی اور پھر ڈیموگرفی بدل دیں گے ہندوستان کی کشمیر کی وہ جب تھرٹی فائی وے دور کریں گے تو وہ آکے سیٹلمنٹ کریں گے وہاں بالکل بات ٹھیک ہی کہ آر ایس ایس کے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں لے کی آئیں گے وہ مزید اور دہشت پھلائیں گے اور پھر جب وہ پوری طرح ان کو کشمیریوں کے اوپر پورا جب اپنی پاور دکھائیں گے اور دہشت دکھائیں گے تو کشمیری ہاتھ کھڑے کر دیں گے یہ چار ازمشنز کے اوپر یہ پانچ اگست کا سٹیپ لیا گیا اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس نے سٹیٹیجک بلنڈر کیا یاد رکھیں بڑے بڑے دنیا میں طاقتوار قومیں یہ تکبر کے اندر غلط فیصلے کر کے تباہ ہوئی ہیں ہٹلر سب سے طاقت اور فوج پورا یورپ دنوں میں فتح کر لیا اور اس نے جو اٹیک کیا رشیہ پہ اور پھر جب اس کے جنرلز کیا بھی رہے تھے کہ سردی آ رہی ہے اور فوج کو ریٹریٹ کر لو تکبر میں اس نے اپنی سوری طاقتوار فوج تباہ کروا دی روس میں اور اس سے پہلے نپولین نے یہ کیا وہ بھی سارا یورپ فتح کر چکا تھا اس نے بھی یورپ روس پہ حملہ کیا اس کو بھی جب پتا چلا کہ ان کی سردی آ رہی ہے اور برف پڑے گی اس کے بھی تکبر کے اندر اس نے اپنی ساری فوج تباہ کر لی اور یہ ساری تاریخ میں اس طرح کے آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں تو یہ جو اس کی سب سے پہلی جو اس مس کیلکولیشن میں غلطی یہ ہوئی کہ پاکستان چپ نہیں بیٹھا رہا پاکستان دنیا میں گیا آپ ایک سال کے اندر دیکھ لیں پانچ اگل سے اب تک تین دفعہ سیکیورٹی کانسل نے پینسٹ کے بعد کشمیر کا نام لیا جو یونائیٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس دو رپورٹیں نکلینز کے اوپر ان کے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ اس کے علاوہ میں خود دنیا کے سارے ٹاپ لیڈر سے بات کی ان کو بار بار سمجھایا ڈانلڈ ٹرمپ کو دو تین دفعہ سمجھایا کہ کشمیر کتنا خطرناک ہے دنیا کے لیے فلیش پوائنٹ ہے چانسل مرکل جرمنی کی بورس جانسن ان سب سے میں نے خود بات کی میکرون جو فرانس کے پریزیڈنٹ ان سب سے میں نے باتیں کی سب کو سمجھایا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کئیوں کو سمجھ ہی نہیں تھی کشمیر کی لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے اگلی چیز کی ہم میڈیا پہ گئے نیو یوک ٹائمز شروع میں میرا مضمون ہی نہیں چھاپتا تھا اس کے پر جو کشمیر میں ہو رہا تھا ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ جو ایڈیالوجی ہے نریندر موڈی کی جس طرح آپ جب کہتے ہیں نا کہ ہٹلر سے کیا وہ اصل میں آپ صرف ان کے فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے بنائی تھی آر ایس ایس ان کی آپ تاریخ پڑھ لیں ان کی بائیوگریفیز پڑھ لیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم متاثر تھے ناٹسیس سے اور ہٹلر سے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو یہودیوں سے کر رہے تھے ناٹسیس وہ ٹھیک کر رہے تھے اور یہ ہمیں مسلمانوں سے کرنا چاہیے یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہے تو جب میں نے وہاں جا کے اور نیو یوک ٹائمز کے بورڈ کو میں نے بتایا دیکھیں جب جو تبدیلی آئی ہے یہ پہلی دفعہ بنگلہ دیش جب بنا اس کے بعد ساری انٹرنیشنل میڈیا مغرب کا پرو انڈیا ہو گیا اور انٹی پاکستان آپ اٹھا کے دیکھ لیں بڑی کم مغرب کے اندر جب ہندوستان اور پاکستان کا موازنہ کیا جاتا تھا تو ہمیشہ ہندوستان کی کوئی بہتر لائٹ میں دکھایا جاتا تھا کہ پلورل سوسائٹی ہے پاکستان کی نیگٹیف چیزیں آتی تھیں اس ایک سال میں دیکھ لیں پانچ اگر سے اب تک دیکھ لیں جو مغربی میڈیا میں جتنی دفعہ آرٹیکلز نکلے ہیں یہ پہلی دفعہ نکلے ہیں تنقید ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے خود جب سٹیڈی کیا تو ان کو پتا چل گیا کہ ان کی اصل میں آئیڈیالوجی ہے کیا ان کی وہی آئیڈیالوجی ہے جو نارچی جرمنی کی تھی دیکھیں یہ جو آئیڈیالوجی نریندر موڈی کی ہے یہ پہلی دفعہ کوئی نہیں لے کے آیا انسانی تاریخ میں جو دو قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں ایک وہ لیڈر ہوتا ہے جو سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کو اکٹھا کرتے ہیں رحمت العالمین انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے اس کے بڑے قائد عاظم جب شروع ہوئے تھے ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسٹر سمجھ جاتے تھے تقسیم نہیں کرتا لیڈر نلسن میڈیلا ساؤت ایفرکہ کے اندر جب ریسزم نسل پرستی ادھر پہنچ گئی کہ کالوں کو ایشنز کو اور گوروں کو اتنی آپس میں نفرتیں تھیں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ساؤت ایفرکہ تباہی سے بچے گا ایک نلسن میڈیلا آیا انسانوں کو کٹھا کیا لیڈر تھا جو نون لیڈر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پچھانیہ ہوتی ہے کہ وہ نفرتیں پھلا کے ووٹ لیتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں اٹھا کے کراچی میں ایک آیا تھا لسانیت کے اوپر اس نے کیا کراچی کی تباہی کی نفرتیں پھلاتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ووٹ لینے کے لیے یہ نرندر موڑی وہ لیڈر ہے یہ وہ آدمی ہیں جس نے نفرتیں پھلا کے مسلمانوں کے خلاف جو اس نے گجرات میں کیا کوئی دنیا کے اندر لیڈر نہیں بن سکتا تھا جس طرح گجرات میں اس نے مسلمانوں کی قتل عام کیا ہندوستان کی اپنی رپورٹس پڑھ لیں ان کی سپریم کورٹ کے ایک جج کی رپورٹ پڑھ لیں اور اسی کو اس کو باہر جانے کی یہ بلیک لسٹ ہوا ہوا تھا باہر نہیں جا سکتا تھا مغرب میں انگلنڈ میں امریکہ میں نہیں جا سکتا تھا وہ آدمی جب لیڈر بنا تو شروع میں سوچا کہ شاید جب پہلے بی جے پی آئی تھی تو وہ بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بھی انتحاب یہ ایکسٹریمسٹ ان کی آئیڈیالوجی ہے لیکن جو ان کے تب باج پائی تھے انہوں نے پھر اوپر آکے موڈرٹ بن گئے سینٹر کی طرف آ گئے لیکن نریندر موڈی اصل میں جو اندر سے ہے وہ باہر آ گیا نفرتیں انسانوں کے خلاف نفرتیں اور یہ آہستہ آہستہ جو ہم نے جا کے کیمپین کی ان کی لیڈرشپ سے بات کی میڈیا پہ آپ مضمون لکھے ہیں آج نریندر موڈی دنیا میں ایکسپوزڈ ہے اور اس سے کیا ہوا ہے اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ آج دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے جو میرے خیال میں جو ان کی پہلی اسمشن تھی کہ آخری اسمشن کی کشمیری ان کے اوپر اتنا وہ ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے قبول کر لیں گے جینوسائیڈ اتنی کریں گے کہ وہ ڈر جائیں گے ناتے لوگ ہیں سب سے بڑی چیز ہے کہ اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر تشدد کر کے بلکل ان کو کرش کر دیں گے وہ اگر اس ایکسٹینٹ پہ جائیں گے دنیا کا ریاکشن آئے گا آلریڈی یورپین پارلمنٹ میں ڈسکشن ہے برطانیہ کی پارلمنٹ پہ ہے پھر ہماری جو آپ نے بات کی ڈائیسپرا کشمیری پاکستانی باہر انہوں نے جس طرح کی ایک سال میں دیکھیں نیو یورک کے اندر کبھی اتنی پبلک نہیں نکلی کسی ایونٹ پہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسیمبلی کے باہر پبلک نکلی تھی کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے ہیوسٹن میں پبلک نکلی جب نرندر موڑی تقریر کرنے آئے تھا تو یہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے میڈیا بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ان کی پلٹیکل جو اس کے باوجود کیوں ان کے تعلقات ہندوستان سے بہتر تھے اس کے باوجود وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ان کو بولنا پڑا جرمن چانسلر جب گئی وہاں انڈیا میں تو انہوں بھی نہیں بات کی امریکن پریزیڈن حالانکہ ان کے اتنے اچھے تعلقاتے ہیں پبلک لی انہوں نے بات کی کہ کشمیر کا میں میڈیاٹ کرنا چاہتا ہوں تو کم از کم دنیا کی نظروں میں اب کشمیر آ گیا اس کا مطلب یہ کہ جس طرح کا یہ ظلم کرنا چاہتے تھے ان کو کرش کرنے کے لیے وہ نہیں کر سکتے ظلم کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو میرے خیال میں جو ان کا پلان تھا جس طرح انہوں نے فوج وہ ظلم نہیں ہوا اور میں اپنی پاکستان کو ہم کریڈٹ اپنی گورنمنٹ کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو اٹھایا انٹرنیشنلی اس کی وجہ سے یہ وہ نہیں کر سکے اور جو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی کہ کشمیر کے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس دہشت اس طرح کی دہشت دیکھ کے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیں گے میں آج خاص طور پر خیراجت تحسین پیش کرتا ہوں اپنے کشمیر کے لوگوں کی کہ جس طرح کی پروکیشن اور ظلم کے باوجود آج ان کا مرال کھڑا ہے جس طرح کہ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سری نگر کے اندر ان کی سپیرٹ بجائے ٹوٹنے کے وہ اور مضبوط ہو گئے ہیں اور ایک اور چیز ہوئی ہے آج کوئی پرو انڈین کشمیر کا لیڈر بنی نہیں سکتا انہوں نے اتنی نفرت ہندوستان کے خلاف کر دی ہے اس ایکشن کے کہ اب کوئی بھی جو پرو انڈین لیڈر ہو وہ کشمیری کامیابی نہیں ہو سکتا آج جو انہوں نے کشمیری لیڈرز کو بند کیا ہے فاروق عبداللہ کے موں سے ہے میں نے خود فاروق عبداللہ کے ملا تھا کئی کانفرنسز پہ دلی میں دس پندرہ سال پہلے وہ ہمیشہ پرو انڈیا کی بات کرتے تھے کہ جی بات نہ کرو کشمیر اب انڈیا کے ساتھ ہے اور تکسیب وغیرہ وغیرہ بڑا کلیر تھے وہ ان کے موزے میں سن رہا ہوں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے وہ ابھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جو قائد اعظم کہتے تھے وہ ٹھیک ہے ہمارے سے دھوکہ ہو گیا تو اس وقت نہ کوئی کشمیر کا اب لیڈر بانی نہیں سکتا جب تک اگر وہ پرو انڈیا ہے کیونکہ نفرت پھیل گئی ہے دوسری جو کشمیر کا نوجوان ہیں وہ جو غالب کا شہر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیا آسان ہو گئیں وہ اتنے اب مضبوط ہو گئے ہیں موت سے خوف چلا گیا ہے جس طرح کی ہیوی پریزنس ہندوستان کی ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لئے آپ وہ خود پھنس گئے ہیں جو انگریزی کا ورڈ ہے بلائنڈ ایلی بند گلی میں پھنس گئے ہیں وہ وہ اب یہاں سے پیچھے اٹھتے ہیں تو کشمیر ازاد ہو جاتا ہے وہ کتنی دیر اس طرح رکھیں گے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھاتے رہیں گے مجھے افسوس تھا کہ ہم نے ایک اتنی ہائٹ پہ لے کے گئے اور ہمارے پورا پلان بنا ہوا تھا کہ کشمیر کے قوز کو اٹھانا ہے تو وہ ایک مارچ کا اعلان کر دیا جس نے سارا اٹنشن ایک مہینہ سارا اس پہ چلا گیا اور یہ پچھلے پانچ مہینے میں کرونا کی وجہ سے بلکل کوئی انٹرنیشنل ساری دنیا کو اپنا اپنی پڑ گئی ہے تو ان کو کسی اور قوز کے اوپر تو وہ ابھی نہیں سوچ رہے لیکن ہماری پوری پلاننگ ہے میں آپ کو ازاد کشمیر کی اسیمبلی کو کشمیر کے لوگوں کو میں آج آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے اور اس کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں یہ جو نقشہ پلٹیکل میپ کشمیر کا آیا میں اس کے پیچھے آپ کو اس کے پیچھے اپنی فلوسفی بتا دوں دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں آئیڈیا ایک آتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا اس آئیڈیا کے متعلق کہتے ہیں کہ کوئی فوج نہیں روک سکتی اس آئیڈیا کو امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو سارے پاکستان میں پتا چلے کہ اصل میں جو ہم اگر یونائٹڈ نیشنز کی اور میں واضح کر دوں کہ ہر فورم پہ ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے اوپر مسئلے کا حل ہونا چاہیے کوئی ایسا فورم نہیں ہے میں یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہر جگہ اور اس نقشے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹو در یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن سو ہم اس چیز کو پر کلیر ہیں حالی اس کا ایک ہے اور یہ ضروری تھا کرنا کیونکہ ہندوستان نے جو نقشہ بنایا ازاد کشمیر بھی سارا اندر اور پلتستان بھی تو ضروری ہے کہ ریائٹ کریں ہم بتائیں کہ اصل میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے یہ کبھی بھی یہ کبھی بھی ہندوستان کی ٹیریٹری نہیں تھی یہ اللیگلی انہوں نے اوکیپائی کی ہوئی ہے اور یہ جو سب کچھ کام کیا یہ انہوں نے اپنے لیڈرز نیرو کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں اس کے بیان پڑھ لیں سب وعدہ کرتے رہے کشمیریوں کو کہ ان کو رائٹ ملے گا پلیبسائیٹ کا ریفرینڈم کا فیصلہ کرنا کہ اپنی اپنی فیوچر کا وہ رائٹ نہیں دیا گیا میں آخر میں ایک چیز پہ ختم کرتا اور میں اپنے جو ہمارے کشمیر کے ہماری بھائی بہن بچے بوڑے خواتین مشکل وقت گزار رہی ہیں میں صرف ان کے لیے تو تین مثالیں دے کے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات اس سے پہلے تو ہم انشاءاللہ چودہ آگسٹ کو سید علی جلانی کو ہم آنر کریں گے نشان پاکستان دے کے ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑے صرف کشمیر کے لیڈر نہیں دنیا میں بھی کہیں اس طرح کا انسان وہ دنیا کا میں لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے جو اپنے موقف پہ بلکل کھڑا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں دیکھیں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے جو انسان ہار نہیں مانتا ہار اس کو ہرا نہیں سکتی یہ کھیلوں کے گراؤنوں پہ بھی میرا یہ تجربہ ہے دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی قائد اعظم آپ ان کی صرف قائد اعظم کی جو آخری سات سال ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں کوئی بھی سات سال پاکستان کے بننے سے پہلے سوچ نہیں رہا تھا کہ پاکستان بنے گا ساری آپ اکاؤنٹس پڑھ لیں وہ کہتا جی دیوانے کا خواب ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا قائد اعظم جب پہنچتے ہیں تین ہفتے پاکستان کے بننے سے پہلے کراچی میں لینڈ کرتا ان کا جہاز تو وہ اپنے جو ای ڈی سی ایڈمیرل ایسن ان کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا نیلسن میڈیلا میرے ساتھ کھیلتے تھے ساؤتھ ایفرک کے کرکٹرز انگلنڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں پروفیشنل کرکٹ میں تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہوگا کہ یہ تم نے یہ جو اپارٹھائیڈ ریجیم ہے کہ ایک جو جو بلیک ایفرکنڈ ہیں وہ جان نہیں سکتے ان کے لئے علیہ دا جگہ ہیں ان کے لئے سکول وہ غریب علاقوں میں گورو کے لئے علیہ دا علاقے یعنی انہوں نے سارا ساؤتھ ایفرکہ کی ریسورسز کو گورو نے قبضہ کیا ہوا تھا اور فوج ان کی تھی اور وہ سارے غلام تھے باقی تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کتنی در چلے گا وہ کہتے ہیں یہ چینج ہوئی نہیں سکتا وہ کئی ان میں سے مخالفت کرتے تھے کہ جب وہ باہر آتے تھے دیکھتے تھے کہ بڑا عجیب نظام ہے ادھر تو ان کو نہیں پتا چلتا تھا لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ چینج آئی نہیں سکتا کیونکہ سب پیسہ ان کے پاس ہے فوج ان کی ہے رسورسز ان کی ہیں وہ تو بچا رہے ہیں جو بلیک ایفرکہ تو وہ تو آن پڑھ ہیں اور نیلسن منڈیلا کی فیمس سینگ ہے انگریزی وہ کہتا ہے کہ it it always looks impossible until it happens ہمیشہ وہ لگتا ہے ناممکنہ جب تک جب وہ ہو جاتا ہے کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا دیکھتے دیکھتے ساؤت ایفرکہ change آ گیا سب سے بڑی تھی change نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ دو 625 625 میں ہوتی ہے جنگ بدر 313 مسلمان لڑنے والے 627 اور 28 دو وہ لیٹر لکھتے ہیں ایک جو ایک سپر پاور ہوتی ہے پرشن ایمپرور اور دوسرا جو کہ بیزن ٹائن رومن ایمپرور تھا اس کو یہ خط بھی پریزروڈ ہے دو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اپنی بہتری آپ کی بہتری ہوگی اگر آپ اس پیغام پر چلے سوچیں کہ ان کی ایک ایک لاکھ کی فوج تھی سارے موڈرن ایکوپنٹ تھے تو سوچیں کہ کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک 313 لڑنے والے وہ خط بھیج رہے ہیں لیکن کون یہ سوچتا تھا کہ یہ 627 کو دو خط بھیجے انہوں نے اور اس کے دس سال بعد دونوں بڑی بڑی سوپر پاز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ ہی نہیں میرے میری اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جدر فس گئے ہیں نرندر موڈی یہ قدم اٹھا کے ہندوستان میں اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ